جڑیاں قومہ مریدیاں سہرہ کر سکتیاں نا اوہ مقبوضہ کشمیر ایج نہیں جاسا یاشاں تے فاشی تے اور یعنی بندیاں تے کام بھی کوئی نہیں ہاں اے دے اندر تے غیرت جڑانا اور صدیقی چاہی دی ہاں عدل فاروقی چاہی دا عثمان غنی دا حیاء چاہی دا حیدر کرار دی شجاعت چاہی دی تے خالد بن ولید دی تلوار چاہی دی ہاں حضرت کاکہ گئے نا صحابی رسول جرنیل سن کاکہ گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن تے انہیں رومی بادشاہ نے کیا بھئی بڑا شیر لے آؤ اے تے تاڑ کے رکھو جدو حضرت کاکہ میرے محالج داخل ہوں گن نا مذاکرات بازتے تسی شیر کھلا چھڑ دیڑا ہے تے آپو غیب ہو جانے شیر انہوں کھا جائے گا سی کھا مانگے جی ساڑے شیر رسی تڑھا کے پہ گیا محمد عربی دے غلام نوں تے حضرت کاکہ جن دو اندر ہوئے نا تے شیر بڑا اچھڑ کے آیا آپ نے انج ہاتھ رکیا ہو دے موویج انج جو دا جبڑا چیر کے اتھے سوٹ دیتا جن میں ان حضرت ساد بنو بادہ والی گل ختم کرن لگا اپنے آپ نوں بدلو تے جانگ ہی آلے مقبوضہ کشمیر دا مقبوضہ کشمیر دا حال ہے جانگ ہی ہے تے موڈی دے ٹرامپ دے ہاتھا مچ ہاتھ انج جی چھٹ سکتے ہیں آج اعلان ہوئے تو نہیں کفر اتنا ہی ہوتا ہے بس موامن دے سامنے نہیں اے نا میں تو آج سچی کال کرنا آج تسی اعلان کرو پورے کفر جناب پھوڑی پہاچ جانی انہاں کہنا تو آنو نہیں 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 اسی حل کرانے ہیں انہاں کہا نہیں نہیں اسی خود حل کرنا ہے تسی تشریف رکھو بادشاہ ہوتے تسی ہوتے کھاؤ بھی اسی محمد عربی دے غلام خجوران ادیاں دیاں کھا کے لڑا نالے دے وارس اٹھ کرے ہوئے ہیں پتر لگ دے ہونا سی آپو حل کرنے ہیں اسی ہندو پتہ نہیں سی ہے محمود غزنوی دے وارسن اے ہندو نے شرارت کی تھی کیوں ہے اتنی بات ہے اوہ دے نی موڈی جڑھا ہو جڑھا بڑ بڑ کار رہا نا اس بڑ بڑو دی تا ہی اٹھ دی باندھ ہوئنی انہوں نکیل پاو اس اٹھنو اس دا نکیلے کوئی طریقہ ہے جہاد جنگ اس دا طریقہ ہے اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ نے مکہ شریفی حضور نے جنگ نالی فتح کی تا ہے ہاں یاد رکھو میری گل حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرہ زہران تے حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو ہر جگہ روشنی پھیلا دے ہو آگ روشن کرو تے مرہ زہران تے جدو رہتی ہزارہ دے صحابہ نا روشنی ہے صحابہ نے کیتے ہیں نا تے مکہ نے گھروں باہر نکڑا ہے ہونا کیا یہ تے کیسا رکس رہ دیا فوج آگئی ہیں نہیں وہ ایک بندہ کر لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آگئی ہاں جی یہ تے حضور آگئے ایک گل انجی ہے تو انو اپنی فوجان دے داخل کرنی ہے پیڑنی ہیں ہاں جی بلکل ہے امریکہ تو انو کوئی ٹرپ آج بھی کہن دا دوستو کشمیر کا مسئلہ حال کرو تینو ایسی تو ساڑھا گڑے دوستے تو یہودی نصرانی ساڑھا مسلمانہ دا دوست نے ہو سکدہ ساڑھے آن قرآن اج موجود ہے لا تب تخزو الیہود ون نصارہ اولیاء اے ایمان والے ہو یہود و نصارہ نو دوست نہیں بڑھانا بعد اوم اولیاء بعد ایک دوسرے دے یارن دسو جی مودی دے آتھے چونے کیمیں آتھ پایا ساڑھے بزرگ فرمان دے نا کفر ملت واحدہ کفر ملت واحدہ ہے ہندو ہوئے یا یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا بد مت ہوئے یا چین آڑے ہون یا امریکہ آڑے ہون یا گینیٹ آڑے ہون یا جت ہودا بھی کافر ہوئے وہ ایک کوئی ملت ہے لیکن اسی جنا ایک دموں ادھر ہے ایک دموں ادھر ہے اسی ملت واحدہ کیوں نہیں بڑھن کے ہندو نو چیلنج کر دے سعودیہ بھی نا پاکستان دے کھڑا ہو جائے اور اب امارات بھی کھڑا ہو جائے ترکی بھی کھڑا ہو جائے انڈونیشیا بھی ملیشیا بھی ایران بھی اے سارے کھڑن جی پاکستان تو حملہ کر اسی تیرے نا کیوں جی کفر ملت جب واحدہ ہو سکتی تھے اسلامی ملت ہے ہی واحد اپنی ملت پہ کیا اس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستاقم ہے جمعیت سارے نا رشتہ سارے نا رشتہ سارے نا کیے بھائی بس جنگی آلے